سلطان صلاح الدین ایوبی کا مثال اقلا سلطان صلاح الدین ایوبی اور شاہ رچڑ کے درمیان جھنگ جاری تھی دونوں فوجیں میدان نے جھنگ میں دست بہ دست لڑ رہی تھی اسی سنا میں صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ شاہ رچڑ اپنے مایا ناز گوڑے پر سوار تلوار کا ہاتھ دکھا رہا ہے کہ یکا یک ایک تیر گوڑے کی سینے میں لگا اور رچڑ زمین پر جا گرا مگر رچڑ نے حمد نہ ہاری اور پیدل لڑائی میں حصہ لیتا رہا اس منظر کو دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوری طور پر ایک بہترین عربی گوڑا رچڑ کو بھیجوا دیا شام کو جب سلیبی سردار اکٹے ہوئے تو رچڑ نے کہا آج میرا گوڑا زکمی ہو کر میدان میں مر گیا پھر کیا ہوا سب سردانوں نے بیق آواز پوچھا ہونا کیا تھا رچڑ نے جواب دیا سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہ کام کیا جس کی تم توکہ بھی نہیں کر سکتے اس نے مجھے ایک بہترین عربی گوڑا بھیجوا دیا پھر ذرا سے توقف کے بعد رچڑ نے کہا ساتھیوں انصاف سے بتاؤ کیا ہم ایسے عظیم دشمن سے لڑ سکتے ہیں کچھ بھی کہنے سے قبل یہ یاد رکھنا کہ میرا جواب نہ ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ